سلام علیکم ایوریون آج آپ کو بارمی جماعت سیکنڈ ڈیئر کا جو ہے وہ میں گیس پیپر شیئر کر رہی ہوں اردو کا جو کہ لازمی ہے چاہے مجھے اس ٹائم پر آرٹس کے سوڈنٹس دیکھ رہے ہیں چاہے کومرس کے سوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یا سائنس کے سوڈنٹس دیکھ رہے ہیں سائنس گروپ کے چاہے آپ پر انجنلنگ سے ہوں چاہے پری میڈیکل سے ہوں چاہے آئی سی ایس انٹرمنٹر کمپیٹر سائنس سے ہوں جو آپ لوگوں کا ہے ٹھیک ہے جی آہ آج کا پہلے تو سب سے پہلے ہی میں جو موڈل پیپر آپ کو دکھا رہی ہوں آپ پہلے موڈل پیپر ایک نظر دیکھ لیں یہ میں پورا پی ڈی اف آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی جس میں نا فرسٹیر سیکنڈ ڈیئر کا جو نیو موڈل پیپر ابھی آیا ہے جس کے ایک آرڈنگ آپ کا پیپر ہوگا تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کا لنکھ بھی ڈسکرپشن میں دوں گی ایک نظر پڑھ کر بتا جاتی تاکہ آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے کیونکہ ہماری چینل پہ آپ لوگوں کو کوئی نیوز بھی فیک نہیں ملے گی اتھینٹیک چیز ملتی ہے آپ کو اور اس کے علاوہ اس گیس پیپر بھی میں بھی آپ لوگوں کو بورٹ پر ایکسپلین کروں گی آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے تمام فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ تمام بچوں کا بھلا ہو سکے جیسا کہ آپ کو نظر آیا ہے کہ آپ کے پاس ٹوینٹی سٹو فورٹی سٹو فورٹی کا ریشو ہوگا مطلب ٹوینٹی پرشنٹ آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے اب ایم سی کیوز کی پریپریشن آپ نے کہاں سے کرنی اس کے لیے میں آپ کو ایک لنکھ ڈسکرپشن میں دوں گی آپ نے انہوں پی ڈی ایف سے اچھے طریقے سے اپنی تیاری کر ل یہ انشاء اللہ سبجل آپ کا ایم سی کیوز کا پارٹ کور ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس بیس نمبر کے ایم سی کیوز مطلب پورے بیس ایم سی کیوز آپ کے پاس ہوں گے ٹھیک ہے جی اور پورا جو ہے آپ کا یہ جو اس حصے کی سوالات کا انتخاب جو ہے پورے نساب سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی پورے نساب میں سے آپ کے ایم سی کیوز ہوتا ہے اس میں گرامر بھی ہوتی ہے تمام چیزوں سے جو آپ کے ایم سی کیوز بن کر آتے ہیں اور حصہ بے مقتر سے سوال سوالات جوابات ہوں گے مطلب اس سب یہ میں فورٹی پرچنٹ ہوگا جس طریقے سے آپ کے چار سوالات ہوں گے دس دس نمبر کے پہلا سوال آپ کے پاس جو اشہار ہوں گے وہ ہوں گے جس میں آپ کے پاس جو غزلیات مثل دیا جائے گا اب ان غزلیات میں میں آپ کو بورٹ پر ایکسپلین کروں گی کہ آپ کو کون کون سے کرنے فیلال بتاتی بھی جاتی ہوں دوہزار بارہ دوہزار چودہ دوہزار سولہ دوہزار اٹھارہ کے کر لیجئے گا تو اشہار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کرنی ہوتی ہے میر تکی میر میر درد مرزا غالب اللامہ اقبال مومن خان مومن یہ میں ابھی آپ کو بورٹ پر جب ایکسپلین کروں گی تو آپ وہاں سے اتار لیجئے گا تب اس طرح آپ کو کنفیجن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کاشن نمبر تری میں دیکھا دیئے گئے تین اکتباسات میں سے صرف ایک کی تشریح اور سبق اور مصنف کے حوالے سے کرنی ہے مقتصر تعریف بھی آپ نے دینا ہے جب بھی آپ اکتباس لکھو گے سبق کے عنوان کا تو آپ کو مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے ت پر آئیں گے اس میں آپ کو ایک پیٹرن پیپر دکھا رہی ہوں ایک موڈل پیپر نیو جس کے ایک آرڈنگ آپ کا ایکزام آئے گا پیپر آئے گا ٹھیک ہے جی کاشن نمبر فوریس دیئے گا ایک بند کی تشریح شائل اور نظم کے حوالے سے کرنی ہے بند کی تشریح کریں یا مرکزی خیال کریں تو بند کو آپ چھوڑ دیجئے گا وہ آپ نے نہیں کرنے میں آپ کو جو بہترین چوائز آپ کی ہوگی وہ آپ کا مرکزی خیال ہے کچھ مرکزی خیال آپ کو بتاؤں گی ص آپ کو آپ نے کرنے اور نظم کے مرکزی خیال کے لیے آپ نے شائر کا مقتصر تعریف ضرور دینا ہے ٹھیک ہے جی اور آ جاتے ہیں ہم کوشن نمبر فائف پر افسانے اور ڈرامے دے کو بیٹا آپ کی موقع میں جتنے ڈرامے یا تو آپ وہ سارے یاد کر لیں مطلب ڈراموں سے مراد اس کے جو آپ کے جو سبق ہیں جو اس میں سے آپ کے خلاصے جو آپ کو لکھنے ہیں مقتصر تعریف کے ساتھ آپ نے لکھنے تو اس میں یا تو آپ افسانے یاد کر لیں سارے یا آپ سارے ڈرامے یاد کر لیں ان میں سے ج جو آ جاتا ہے بہتری بچے جو اکل مند بچے ہوتے تھوڑا سا دماغ رکھتے وہ یہی کہتے ہیں کہ یاد یہ ایک خلاصہ ایگزامرٹ ضرور ڈرامے میں سے دیتا ہے اور ایک جو ہے وہ ضرور افسانے میں سے دیتا ہے تو میرے خیال میں نیا قانون مجسمہ چور آرام شکور اور بدلہ یہ پانچ ایسی چیزیں یا تو آپ ان سب میں سے جو جو آپ کے افسانے اپنی موقع میں دیکھ لیجئے گا ٹیکس بک میں وہ کر لیجئے اور کچھ جو ہے وہ آپ اپنے ڈرامے میں ڈرام میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ میں چوائز ہوتی یا تو آپ نے یہ کرنا ہے اور بھی میں آپ کو جب بورٹ پر لے کر رہا ہوں گی تو آپ کو ساری چیزیں سکرین چوٹ لے لی جائے گا تھوڑا تھوڑا ایسی اکسپلین کر رہی ہوں یا تو آپ نے یہ کرنا ہے خلاصے کرنا ہے یا پھر آپ نے انہی جو آپ کی چیپٹرز دیے گئے ہیں تو ان میں سے آپ نے آٹھ سوالات دیے گئیں گے دیے جائیں گے پانچ مقتصر سوالات کے جوابات دینے مشکی سوالات ہوں گے اس میں پانچ مقتصر جوابات جو ہے وہ آپ نے تحریر کرنے تو بیسٹ آپشن یہ ہی ہوتا ہے کہ ان سوالات کو آپ چوائز پر چھوڑ دیں بازہ بچوں کے نمبر کٹنے کے چانسے جس میں زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو میں خلاص ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ افسانیں سارے کر کے چلے جائیں یا ڈراما کر کے چلے جائیں ڈراما کم ہے وہ کر لی جائے گا انشاءاللہ جائے پارڈ آپ کا کبر ہو جائے گا اب اس عجیم پر آجاتے ہیں فورٹی پرشنٹ اس میں بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ بیس بیس نمبر کے جو ہے یہ کارشنٹس دے گئے ہیں یا تو آپ کے پاس اس میں بڑی اچھی بہتری انتی چوائز دی گئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ نے جو شاعرانہ خصوصیات ہوتی ہیں شاعر کے کلام کے خصوصیات صرف اور صرف اپنے میر درد اور میر درد اور میر تکی میر ان دو کو یاد کر کے جانا ہے کہ کارشن نمبر سکس میں بتایا گیا صرف آپ ہی دو کر کر چلے جائیں انشاءاللہ زمجہ راکہ پر بہت اچھا ہو جائے گا اور ن نصر نگار کی نصر خصوصیات میں آپ نے جو ہے وہ سر سید احمد خان اور سید سلمان ندوی اور مولوی عبدالحق کر کر چلے جانا ہے ان تین میں سے جو ہے سر سید سلمان ندوی اور سر سید سر سید احمد خان موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا اگر آپ نصر نگار کی کوئی نہیں کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کا دل نہیں ہے آپ کو نہیں یاد ہو رہا تو بہتر کیوں کہ فرسٹر میں بھی آپ نے سر سید احمد خان اور مولانا الداف حسن حالی یاد کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جو بچے میرے گی سفر کو فالو کرتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے اور دیے کہ دو موضوعات میں سے کسی ایک پر مضبون لینا ہے دو آپ کے پاس آئیں گے اس میں سے آپ نے مضبون لکھنا ہوگا اور وہ جو اردو افسانہ نگاری ڈراما نگاری کا جڑ تکا ہوتا تھا اور مختصر تاریخ لکھ نہیں ہوتی تھی وہ آپ کے مطلب اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے ٹھیک ہے جی ابھی میں آجاتی ہوں آپ کو گیس بورٹ پر آجاتے ہیں فینسل کو اپی اٹھا لیجی اور مارک کر لیجی آجاتے ہیں باروی ج ہمارے پاس اردو لازمی 2023 کا گیس پیپر ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کا پیپر اس میں سے ہی آئے گا ٹھیک ہے جی چلیں حصہ الف دیکھ لیجئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہاں لکھا ہے کہ اس حصے میں سوالات کا انتخابہ پورے نساب میں کیا جائے گا اور جو موڈل پیپر میرے جو امپورٹن چیزیں جو ہیں پیڈیف میرے ڈسکرپشن میں موجود ہیں ان کو کر لیجئے گا انشاءاللہ عزوجل کلیر ہو جائے گا آپ کا پیپر اس میں سے حصہ بے م مجلدہ شعر کی تشریح ہے ہاتھ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دوزار بارہ چودہ سولہ اور اٹھارہ کرنا ہے اس کے میر تکی میر میر درد مرزا غالب علامہ اقبال اور مومن خان مومن ٹھیک ہے جی یہ آپ نے جائے کرنے ہیں ان چار پانچ کی کر لیجئے گا ان میں سے شعر کی تشریح اور کی پہچان بہتی آسان ہوتی ہے لازت لازت والسر ہے اپنے رویڈ سے پہچاننا ہوتا ہے جیسا کہ فرس طرح میں نے آپ کو ٹرک بتایا جی تھا ہے کیا کیا ہے لیا ہے چلے گئے ٹھیک ہے نہیں آتی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پہچاننا ہے اور اپنے پہچان لگا لینا ہے ایڈنٹیفیکیشن اس کو کرنا ہے اپنی طریقے سے دیکھ لی جائے گا اکتباز سیکنڈیئر کے سٹوڈن نے سمجھ رہے ہوں گے میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں اکتباز کے سبق کے عنوان اور مصنف کے حوالے سے تشریح کرنی ہے اس میں جو موسٹ امپورٹن ٹاپک ہوتا ہے سیرت محمدی کی جامعیت عزم جزم اور اسلام اے گدہ گری کی مزمت اور محمد علی جہور بھی کر لی جائے گا میں امپورٹن یہ تین اوپر والے ٹاپک ہوتے ہیں ضرور ایک آ جاتا ہے دو آئیں گے اور ایک کرنا ہوگا تین آئیں گے میرے خیال میں ایک کرنا ہوگا اب آجاتا ہے مرکزی خیال یا تو بند آئے گا یا مرکزی خیال جیسے کہ میں نے آپ کو موڈل پیپر بتایا تو شعار کے مقتصر تعرف کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے اس میں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعلان کی رخصتی ہے شکست زندہ کا خوف اسرارِ قدرت اور اکبر اور مغربی تعلیم بہتر یہ ہے اس میں آپ یہ تین کر لیں اوپر والے اس میں سے انشاءاللہ آپ کا ایک مرکزی خیال جائے وہ ہنڈڈ پوٹشن لگ جائے گا ساتھ ساتھ جلدی جلدی سکرین چھوٹ لیتے جائے اب یہ مت کہیے گا کہ میس آپ ہمیں اس کا پی ڈی اف دے دیجئے بیٹا پی ڈی اف درائی ڈاؤن کر لیجئے لکھ لیں اس کو ایک جگہ پر بس اس کا کوئی پی ڈی اف میرے پاس نہیں ہوگا نہ میں بناوں گی اس کا پی ڈی اف ٹھیک ہے اتنا زیادہ ڈرائی فیر سپیس نہیں ہوتا اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں بعد میں اگر میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں یا مجھے سپیس کی ایسا کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے پھر آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو پی ڈی اف اپن ہی نہیں ہو رہا تو پھر وہ غلط بات ہو جاتی ہے بہتر یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہے اس کو اتار لیا کریں اچھا جی خلاصہ آ جاتا ہے تو خلاصے میں میں نے آپ کو کیا بتا ہے یا تو ڈراما یا افسانہ ان میں ایک ڈراما اور ایک افسانہ میں سے ایک ضرور خلاصہ آتا ہے تو آپ نیا قانون مجسمہ چور آرام سکون اور بدلہ ان میں سے جو ڈرامے ہیں وہ کر لو یا جو افسانے آپ کو اچھے رکھتے ہیں وہ کر لو بہترین چوائز ہے آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ خلاصہ آٹیمٹ کیجئے گا مصنف کا مقتصر تعریف دیتے ہوئے اور پریزنٹیشن پیپر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جس طریقے سے آپ کے اردو کی پیپر کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے کن چیزوں سے آپ کا پیپر آئے گا کس طریقے سے آپ نے اس کو آٹیمٹ کرنا ہے کس طرح آپ نے ہیڈنگ ڈال لیے وہ پورا پریزنٹیشن پیپر جہاں ڈسکرپشن میں موجود ہے ضرور ڈاؤنلوڈ کر کے ضرور دیکھئے گا اور یا تو پھر آپ مندر جزل مشکی سوالات میں سے کسی پانچ سی مقتوں سے جوابات نے اب میں نے اتنا نہیں نکالا آپ کا گیس نکالنے کے لیے جی اب میں یہاں پہ مشکی سوالات بھی نکالتی بہتر یہ یہ کہ آپ خلاصہ کر کے چلے جائیے گا جو میں آپ کو بتایا یا تو درامے کر لیں سارے آپ کو ٹیک سوک کے سارے افسانیں کر لیں ایک لگ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تو ہو گیا حصہ بے جو کہ آپ کا 40% ہو گیا 20% ایم سی کیوز ہو گیا دیکھو یاد رکھو 20 is to 40 is to 40 کا ریشو ہے 20% ایم سی کیوز 20% شارٹ اور 40% لانگ یہاں پہ چار سوال ہو گئے اب چار سوال میں سے بھی یہاں پہ 20-20 نمبر کے دو سوال ہیں اب یہ کیسے ہوں گے اس کو بھی سمجھا دیتی ہوں اس حجیم میں شاعر کے کلام کے خصوصیات میں میر درد اور میر تکی میر 100% آتا ہے جو کہ فرسٹر میں یاد کیا ہے اس ہی کا رٹہ دوبارہ لگا لو اچھے طریقے سے ہر ہیڈنگ میں ایک ایک شیر ضرور لکھنا میر تکی میر اور میر تکی میر جو اور میر درد یہ ان میں سے ایک ضرور آئے گا باقی جو بھی آئیں گے چوئیس میں چھوڑیے گا میر تکی میر اور میر درد دونوں کر لو ایک ضرور لگتا ہے یا تو میر درد آ جائے گا یا میر تکی میر آ جائے گا یہ نہیں کہ اسے میر درد کر کے چلے جاؤ اور میر تکی میر نہیں کرو ایسا نہیں کرنا ہی دونوں کرو کے تو لگے گا نصر نگاروی سر سید احمد خان سید سلمان ندیو اور مولوی عبداللہ کر لیجئے اگر یہ بھی نہیں ہے اس میں اور یہ مضمونت چوائز ہے اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آرہا آپ کو اس میں پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے بہترین یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت نہیں تیران رشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تندرستی ہزار نعمت ہے حصول رسک حلال این عبادت ہے سوشل میڈیا کی منفی اثرات اور سندھ میں سلاب کی تباکاریاں یہ آپ نے یاد کر لینا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک آپ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عزبجل لگ جائے گا دیکھیں محنت بیٹا کوشش ہم کرتے ہیں کامیابی اللہ پاک دیتا ہے یہ والا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا ہر دفعہ موڈل پیپر میں بھی ہوتا تھا اس دفعہ کیوں نہیں ہے اردو افسانہ نگاری اور ڈراما نگاری کا ارتکہ اور مقتصر تاریخ تحریر کرنی ہوتی یہ آپ کے موڈل پیپر کا حصہ نہیں ہے اس دفعہ خیر میں نے یہاں لکھ دیا تھا میں کیا کہہ سکتی ہوں پہلے میں نے کیسا آپ کا بنا دیا تھا بعد میں جب موڈل پیپر کو سٹڈی کیا تو اس میں یہ والا پارٹ جے سکپ کر دیا ہے انہوں نے کارڈ دیا ہے کیونکہ اس میں عزبوب نے اور نسر نگار میں کیا کر دی ہے چوائیس کر دی ہے جناب چلیں آپ یہاں سے اس کا سکرین چوٹ لے لیں اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں آپ لوگوں کے لئے اتنی مہنت کرتی ہوں اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنا پسند نہیں کرتے کوئی پیسے نہیں لگتے آپ کی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں ٹھیک ہے ایڈ ہونے کے لئے آ جائیں ٹوٹلی فری ہے 03242232725 استانی جی کے نیم سے آئیے گا ان ورکس میں میسج کر کے تھوڑا انتظار کیا کریں اور کہہ دیا کریں میسے ہمیں گروپ میں ایڈ کر دیں تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا تھوڑا ویٹ کیا کریں میٹا آفیشل نمبر ہے اٹھ ٹائم بہت سارے بچوں کے میسجز آ جاتے ہیں تو پھر رپلائے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے امید آپ کو میری ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے ویڈیو کو سٹاپ کرتی ہوں تاکہ ایزی لی آپ یہاں سے اس کا سکرین شاٹ لے سکیں چلیئے جی امید کرتی ہوں آپ نے اتار لیا ہوگا چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کے کس پیور میں جب تک کے لئے اللہ حافظ